بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سجے اسکور کے اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے امریکہ اور ویسٹن ڈیلز میں منقض ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بار پھر بین الاخوامی کرکٹ کے لیے میدان میں یقجہ ہونے کے لیے تیار ہے ورلڈ کپ میں ناکام اور بدترین مہم کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں تو کوئی سرجیری نہ ہوئی البتہ ٹیم مینجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی اس آپریشن سے ضرور متاثر ہوئی مگر اب قومی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر ریڈ بول کرکٹ میں شان مسود کی قیادت میں بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی تیاری کر رہی ہے جس کا آغاز بس سے ہو رہا ہے چیمپیس رافی دوہزار پچیس کی تیاری کے لیے ناشنل سٹیڈیم کراچی اور قدافی سٹیڈیم لاہور میں ترقیاتی کام شروع ہو چکا ہے ابتدائی طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی جبکہ دوسرا ٹیسٹ نیشنل بینگ کرکٹ ارینہ کراچی میں تیس اگز سے شیڈیول تھا لیکن ناشنل سٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے پہلے پی سی بی نے یہ اعلامیہ جابری کیا کہ دوسرا ٹیسٹ میچ تماشائیوں کے بغیر ہوگا اور تعمیراتی کام رات میں کیا جائے گا لیکن پھر چند دن بعد پی سی بی نے کراچی ٹیسٹ بھی پنڈی منتخل کر دیا پی سی بی کے مطابق یہ فیصلہ تعمیراتی ماہرین سے مشورے کے بات کیا گیا ہے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی اب بانگلہ دیش کرکٹیم بھی راول پنڈی پہنچ چکی ہے اور پاکستان اور بانگلہ دیش کی ٹیمیں پہلے ٹیسٹ میں نبردازمہ ہونے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سرورہ سید محسن رضا نقفی نے چیامپیس ٹوفی دوہزار پچیس کے لیے قدافع سٹیڈیم لاہور میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے سٹیڈیم کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سید محسن رضا نقفی نے کہا ابتدائی طور پر ملک کے تین اسٹیڈیم میں ترقیاتی کام کے دوران وہ میچ کرانا چاہتے تھے لیکن سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ اگر اسٹیڈیم میں لیبر موجود ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا جس کے بعد میچ کو منتقل کرنا پڑا یہ تھوڑا سا چار پانچ مہینے پرابلم آنا ہے ہماری کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم بغیر کراوڈ کے میچز کرا لیں گے لیکن جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں پولیس باقی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر لیبر وغیرہ بھی کام کر رہی ہے تو آپ نہ کریں ہم نے اپنی ورکنگ اس کے حساب سے کی ہوئی تھی تو جون جون ہم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں پی سی بی والے پلاس پر جہاں پہ ہمارے فیڈل والوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو میچز آگے پیچھے ضرور ہوں گے مین ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ سٹیڈیوم چیمپینز نوفی سے پہلے مکمل ہو جائیں اور انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہتا ہوں مکمل ہوگی سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیسٹ فاسبول اور کرکٹ کے سکندر سکندر بخت سکندر پوش آمدید کہیں گے شو میں آپ کو اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم راول پنڈی میں دے آفٹر ٹومورو پہلا ٹیسٹ میچ اور اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ میچ بھی پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم راول پنڈی میں ہی شیڈیول کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور جس طرح ابھی چیئرمن کرکٹ بورڈ کو آپ سن رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کیلکولیشن تو یہ تھی کہ تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ ہم میچوں کو احسن خوبی منقض کرا سکیں گے باٹ سیکیورٹی اداروں نے اب تھوڑا سا تحفظات کا ادھار کر دیا میں خیال سے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس لئے کہ بہت عجیب سا لگتا کہ وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے یا رات کو ہو رہا ہے صبح نہیں ہو رہا مگر چیزیں مشینڈری اور مختلف چیزیں تو پڑی ہوں گے نا میٹیریل وغیرہ تو میرے خیال سے بہت اچھا فیصلہ ہے اور کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہوا بلا 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 تو میں ان کو صرف یہ کہوں گا ان میں سے وہ کرکٹرز بھی ہیں جو کرکٹ بورٹ کے ساتھ ہیں مگر اب ان کی نوکریاں نکل گئی ہیں تو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ جب ملک میں ترقی ہوتی ہے کوئی نئی چیزیں بنتی ہیں تو کچھ چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ان کی کوشش یہی ہے کہ چیمپین سروفی سے پہلے کرا دیں not a bad idea وہ ہمارے لئے سب سے important اس وقت جو ایونٹ آنے والا ہے پاکستان کے لئے وہ چیمپین سروفی ہے اور اس کے لئے ان کو تیاری کرنے چاہیے مگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کتنی شرمندگی اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی گراؤنڈ یہ ہے اب مجھے یہ بتائیں فیصلہ باد کے کرکٹ گراؤنڈ پر جلسہ کر رہا ہے میں کتنا شور کرتا تھا اس زمانے میں کہ بھائی یہ جلسے ہمارے گراؤنڈوں میں نہ کرائیں آپ نے ہاکی کے گراؤنڈ کو کیا کلی میں پرسوں دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر ایک کلپ چل رہی تھی کہ یہ فیصلہ باد سٹیڈیم کی شکل صورت دکھا رہے تھے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں بڑا دوکھ ہو رہا تھا یا ایک اچھا خاصا سٹیڈیم تو اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا کون ہے اس کا ذمہ دار میں تو کرکٹ بورٹ سے بولوں گا کہ بھائی حکومت سے بات کریں یہ جو وہاں کا سٹیڈیم ہے سیالکورٹ کا سٹیڈیم ہم نے وہاں پر میچز کھیدے ہوئے ہیں ادوان نہیں جا رہے ادروائیز فیصلہ باد جہاں پہ صاحب نے جلسہ کرا دیا تھا اور ایک سیالکورٹ یہ ہے جس کو ہمیں دوبارہ بنانا چاہیے تاکہ وہاں پر میچز ہو ٹھیک ہو گیا سکندر بخت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹیسٹ اوپنر احمد شہزاد بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی آئی سی سی ٹیسٹ ٹیمپرشپ کے دونوں تیس مانچوں کا میزبان ہوگا گفتگو ایک بریک کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف راول پنڈی کے پنڈی سٹیڈیم میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے کسی اسپیشلسٹ سپنر کے بغیر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے قومی سکارڈ میں شامل واحد اسپیشلسٹ لیگ سپینر اور میسٹری سپینر عبرار احمد اور میڈل آرڈر بلے باس کامران غلام کو ریلیس کر دیا گیا ہے عبرار احمد اور کامران غلام آپ بنگلہ دیش ایک اخلاف دوسرے چاروزہ میچ میں پاکستان شاہیز کی نمائندگی کریں گے جو منگل سے اسلام آباد کلب میں شروع ہوگا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ سیلیکٹرز نے بودھ 21 اگست سے بنگلہ دیش کے خلاف پنڈی کرگر سٹیڈیم میں شروع ہونے والے آئی سی سی ورلڈ ٹیمپرشپ کے پہلے ٹیسٹ میں مکمل طور پر پیس اٹیک کے ساتھ جانے کا انتخاب کیا ہے کامران غلام کو بنگلہ دیش ایک اخلاف دوسرے چاروزہ پریکٹس میچ میں پاکستان شاہیز کا کپتان بھی مقرر کر دیا گیا ہے پاکستان شاہیز ٹیم کا حصہ رہنے والے میر حمزہ محمد علی محمد حریرہ نسیم شاہ سائم ایوب سرفراز احمد اور سو شکیل اپ ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں جبکہ محمد رمیز جونئر دوسرے چاروزہ میچ کے لیے باہر ہو گئے ہیں ابتدائی طور پر پی سی بی کی جانت سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ عبرار احمد کو پاکستان شاہیز کی ٹیم میں شامل کرنے کا مقصد میچ پریکٹس دینا ہے تاکہ وہ کراچی ٹیسٹ کے لیے تیاری حاصل کر سکیں لیکن اب دوسرا ٹیسٹ بھی پنڈی اسٹیڈیم منتقل ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا عبرار احمد دوسرا ٹیسٹ بھی کھیلیں گے یا نہیں کیونکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق پنڈی اسٹیڈیم کی پیچ فاز بولر کو سپورٹ کرے گی ادھا مکمل فٹنس حاصل کرنے میں ناکام رہنے والے آل راؤنڈر آمیر جمال کو بھی ٹیسٹ ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے آمیر جمال کی شمولیت فٹنس سے مشہود تھی آمیر جمال کو اب نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں فٹنس پر کام کرنے کے لیے لکھا گیا ہے آمیر جمال انگلش کاؤنٹی میں کمر کی تکلیف کا شکار ہو گئے تھے اور اب ہمیں ویڈیو لنک پر لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ٹیسٹ اوپنار احمد شہزاد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ فاز بولر سکندر بخت احمد کی طرف میں چلتا ہوں احمد ہمارے مسائل وہی ہیں جو کچھ عرصے پہلے تھے وہی فٹنس کے مسائل وہی ٹیم سیلیکشن اور سوال یہ نہیں ہے کہ اب رار احمد کو آپ کیوں موقع نہیں دے رہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بنگلدیش کو تو شاید ہینڈل کر لیں اپنے پیس اٹیک کے ساتھ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز مستقبل میں جو آپ کو پاس ٹیسٹ میچ ہون گراؤنڈ پر کھیلنا ہے کیا آپ کسی سپنر کو تیار کر رہے ہیں دیکھیں اے بے سپنر تو ہمارے پاس نہیں ہے یاسر شاہ جو ہے اس کے ساتھ جس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا ریسنٹ پاس میں اور یوں ہی ایک دم دودھ میں سے بال کی طرح نکال دیا گیا بغیر کچھ بتائے وہ آپ کا پریمیر سپنر تھا اس نے آپ کو بہت زیادہ میچز جتوائے دیں اس کے بعد آپ نے کسی سپنر پر کام کیا نہیں آپ کے پاس کوئی سپنر ہے نہیں نیچے جس کی وجہ سے آپ کو اگر یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا سپنر کے آگا سلمان ریزت کا سپیشلیس سپنر بھی کھیلیں گے پوری بولنگ کریں گے لیکن شاہی تم کے پاس خاص والا بیچ ہمیں سڈنلی دیکھنے کو مل گیا ہے تو جب اتنا خاص ہے بیچ کے اوپر تو آپ خاص بولر کے ساتھ جاتے ہیں بہت وہاں بھی آپ کو چاہے جتنی بھی آپ نے کرکٹ کھیلی ہوتی ہے ٹومیسٹک میں انٹرنیشنلی آپ کو ایک سپنر کی جنوین سپنر کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے کچھ ہوتے ہیں کہ جو بیس کے ساتھ اچھا ہوجاتے ہیں جو اپنے آپ بتے وہاں پہ آپ نے بیس آف کرنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو جنوین سپنر چاہیے ہوتا ہے اور ابرار جیسے سپنر جو ہے دیکھیں ابرار تو ایک میسٹری سپنر ہے جو بیسکلی میسٹری سے بیٹسمن کے دیفنس کو اور اس کو تو اس طرح کے پچ زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو مجھے بلکل آئیڈیا نہیں ہے آخر یہ اچھی بات ہے کہ خاص والا پچھ دیکھنے کو ملا ہے اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں انگلینڈ کے خلاف ریپریشن تو مطلب کہ سپنر اس طرح ہے نہیں لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ آپ کے پاس بنگلہ دیش آرہا ہے آپ کی جو فاس بولنگ ہے ان سے زیادہ ایفیکٹیف ہے اور آپ نے اپنے آپ کو میچ بائی میچ لے کے چل رہے ہیں تو سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ کامران غلام کو آپ نے پھر سے ڈراب کر دیا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس میڈل آرڈر ہے نہیں دوسری طرف جو جنون میڈل آرڈر ہے آپ اس کو موقع نہیں دے رہے ہیں وہ موقع کیسے ملے گا کیونکہ نمبر چار پہ بابر آزم آئیں گے سو میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں یہ بولا تھا کہ اگر شان مسود اوپن کرتے ہیں جس کے بھی ساتھ کسی انگسر کے ساتھ اور کسی کے بھی ساتھ اور جو بابر آزم ہے وہ نمبر تین پہ آتے ہیں تو آپ کامران غلام کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور سرفراز نے بابر آزم کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ان کا نمبر چار اور پانچ پہ لے گئے کیونکہ وہاں آسانی ہوتی ہے وہ ینگ سر تھے ٹیسٹ ریکٹ میں تب بابر آزم اب بابر آزم اسٹیپلش پلیئر بن گئے اور آپ کا جو ٹیم کا مسئلہ چل رہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی میڈل آرڈر ہے نہیں تو اب یہ بابر آرڈر کا بڑپن دکھانا چاہیے ٹیم مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آپ میڈل آرڈر تو لانگر فارمنٹ سے ہی بنائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹی ٹویٹی میں لوگوں کو میڈل آرڈر بنانے کی کوشش کریں گے ٹی ٹویٹی میں اوورز نہیں بچھتے بالس نہیں بچھتے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ سے ہی میڈل آرڈر بنانا ہے کوئی ایسا پلیر جو سکل پل ہو یہاں لمبے لمبے رنز کرے اس کو ڈیبلپ کر کے آپ بھی ٹی ٹویٹی میں لے کے آتے ہیں اس کا سکت کر دیکھتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ آپ خود تو کچھ چیزیں کر نہیں رہے میڈل آرڈر بنانے کیلئے اور پھر آپ ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ ہمارا میڈل آرڈر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا احمد احمد ٹھیک ہو گیا ایک طرف پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے کومی سکارڈ میں شامل واحد سپیشلسٹ ابرار احمد کو ریلیز کر دیا ہے اور پاکستان شاہینز کے اسکارڈ میں شامل ہو گئے ہیں دوسری طرف مہمان بنگلہ دیش کرکیٹ ٹیم نے اپنے ٹیسٹ اسکارڈ میں چار اسپینرز کو شامل کیا ہے ان میں آل ڈاؤنڈر کی ایسی ایس سے شامل ہونے والے دو اسپینر تجربہ کار بائیں ہاتھ کے اسپینر شاکیب الحسن اور رائٹ آم آف بریک بولا مہندی حسن مرزا کے علاوہ دو سپیشلسٹ اسپینر آف اسپینر نعیم حسن اور لیفٹ آم اسپینر تیج الاسلام بھی شامل ہیں دوسری طرف کیا میں آپ سے یہ جان سکتا ہوں کہ یہ جو ایک قطرہ ہم نے محسوس کیا کہ بنگلہ دیش کا جو اسپینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس بڑی ورائٹی ہے اس کے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پیسرز کے اوپر انسار کریں پچھ کے اوپر گھاس چھوڑیں اور بنگلہ دیش کو ان کے سٹرونگ پوائنٹ کے ساتھ ٹیسٹ میچ میں اترنے کا موقع نہ دیں ٹھیک ہے اگر آپ ان سے بنگلہ دیش سے بھی گھبرائیں گے تو پھر کیا رہ گیا ویسے جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ سٹریٹیجی بنانے کی تو وہ بالکل اچھی بات ہے آپ کے پاس سٹرونگ فاز بولنگ کا اٹیک ہے اب مجھے نہیں پتا کون اگر کلچار فاز بولرز کھیلتے ہیں تو کون کون کھیلے گا پرسوں ہی پتا چلے گا وہ تو صحیح ایک طریقے سے مگر پاکستان میں کوئی ایک بھی سپینر نہیں ہے یہ ایک ایسی شرمندگی کی بات ہے اور اس کا سارا قصور وار ٹھہراتا ہوں ان کرکٹرز کو ان کوچز کو جو کہ پاکستانی تھے اور پاکستان کے اندر ہمارے جو کوچ تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے مگر کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے بعد اب سپینرز ختم ہو رہے ہیں نومان کی عمر 38 کی ہو گئی ہے ساجد علی کا ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے اسامہ کو ہم نہیں کھلا سکتے آپ نے کسی کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کی رزاق یوسف اور اس کے علاوہ اور جو بھی تھے وہاں پر کامران اکمل بھی ایک وقت میں ان کے ساتھ تھے سلیم جعفر تھے یہ سارے ہمارے کرکٹرز ہیں جو وہاں پر موجود تھے اور کسی نے کوشش ہی نہیں کی یہ سب سے بڑا علمیہ ہے میں بلیم کرتا ہوں کہ یہ جو کرکٹر نہیں ہیں کرکٹ چلا رہے ہیں یہ تو ہمارے اپنے کرکٹرز ہیں انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا اور یہ ایک بہت ہی عجوبے کی بات ہوگی کہ پاکستان جیسے ملک میں پاکستان جیسے سب کانٹیننٹ میں ہمارے انوائرمنٹ میں ہم سپنرز کے بغیر ہیں اچھا احمد آپ تو لاس سیزن کیلے ہیں ڈومسٹک کا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ سپنر نہیں ہیں جو کہ ٹیم کی ضرورت ہے جو بین الاقوامی کرکٹ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں تو کیا واقعی آپ کو ایسا کوئی سپنر نہیں نظر آیا جس کو ہم تھوڑا سا پالش کریں تو ہمارے لئے ہیرہ بن جائے جی آئے بھائی دیکھئے بات صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ کتنا انٹرسٹ ہے چیزوں میں جب آپ کوئی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں تو اس کے کچھ نومز ہوتے ہیں اور کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں جو کرنے ہی کرنے ہیں جس سے آپ کی چیزیں آگے روا ہوتی ہیں اور اوپنرز بنانا میڈل آرڈرز بنانا سپنرز بنانا فاس بولرز بنانا آل راؤنڈرز بنانا یہ پولیسی کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر آج یہ حالات ہیں کہ آپ کے پاس ماں سوائے ایک آمیر جمال جو بھی ہوتی ہے کیونکہ ہے ہی کوئی تو پہلے افائی مشرف تھا تو اس کی ہائپ بنا دی ٹھیک ہے اب آمیر جمال ہے تو اس کی ہائپ بنا دی تو ریالیٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس آل راؤنڈرز بھی نہیں ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس میڈل آرڈرز بھی نہیں ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ آپ پاس پینرز بھی نہیں ہیں اب اس پہ کس کو کسور وارک ہے اس پہ ہم کوچس کو کسور وارک ہے اس پہ ٹی سی بی کی پولیسیز کو کسور وارک ہے اس پہ وہ لوگ جو بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال سے پولیسیز بنا رہے ہیں ان کو کسور وارک ہے کیا کوئی ہاں کڑا کر کتب پاکستان کہتا ہے اب کیا اب آپ بلیم گیمز کھلتے ہیں اب یائیہ حسینی کہے گا کہ سکندر بخت نے چیزیں خراب کر دی احمد شہزاد کہے گا کہ پلانے نے خراب کر دی میرے اتنی حمد نہیں ہے میں سکندر بخت کے سامنے یہ بول ہی نہیں سکتا بتا یہ ہے کہ سب نے مل کے ہی کر دی جو آتا گیا جو جو آتا گیا انہوں نے شورٹ ٹرم گولز اختیار کیے انہوں نے جو میڈیا کے جو جن سے بزیرائی مل جائے وہ والے ڈیسیئنس لیے سب نے آکے ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاپولر ڈیسیئنس لینے ہے میڈیا کو خوش کرنا ہے اگر آپ نے شورٹ ٹرم گولز کی والی چیزیں کی تو ایمینچلی رکیٹ کا بیڑا غرق ہوگا اور آپ کے سامنے ہم تو سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ فلارش کریں پاکستان کی کرکٹ پاکستان کی ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹیم تکے سے نہیں ہو وہاں سٹینڈ کریں ٹھیک ہے وہاں اگزسٹنس ہو پاکستان کی ٹیم کی ٹھیک ہے تو ایمس سے ہمارا رابطہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا ایس میں ایک کوٹشی زیادہ جی بلکل ہمیں پر کٹک پر کبھی ایشو چلے گا آپ کے پر دو وکٹ کی پر ہیں وہ دونوں بہت سینئر ایک سنتیس سال کا ہے سرفراس اور ایک بتیس سال کا ہے رزوان یار آپ کسی کو گروم تو کریں آپ بطلب یہ کون سی لوجک ہے کون سی سٹیٹیجی ہے آپ لوگ وہاں بیٹھ کے بنا رہے ہیں جو کرکٹرز ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں چلیں آپ نے دونوں کو رکھ دیا میں آسٹریلیا میں کہہ رہا تھا جب سیریز ہو رہی تھی کہ دونوں کو سات کھلاو تاکہ پتا چل جائے کون اچھا ہے میں نے جو سٹیٹس نکال لیا تھا آخری ٹیس میچس میں سرفراس کے زیادہ رنز ہیں تقریباً چار سو چوبیس رنے اور رزوان کے اس میں ایک سو بھی ہے چار پچاس ہیں رزوان کے آخری چھے ٹیس میچس میں تری ایٹی فور ہیں یہ میری طرف سے ہو سکتا ہے انیس بیس غلطی ہو تو ان دو کے علاوہ بھی تو کسی کو رکھنا ہے میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا پی سی بی سے کہ بھائی جان آپ فیصلہ کریں دونوں میں سے کون کھیلے گا ایک کو رکھیں اور ایک ینگ سٹر رکھیں اس کی گرومنگ کریں آپ آپ پک کریں ڈومیسٹرک سیزن سے کہ آپ کے پاس کون کون سے اچھے ہیں انڈر نائنٹین سے پک کریں اس کو لے کر آئیں ابھی آپ نے سائیڈ میچ کھیلا بھی اے ٹیم کا جس میں چھتیس سال کا عمر امین نے ستر تر رن بنائے اس کا کوئی فائدہ تھا سرفراس کا بیٹنگ آرڈر جو پی سی بی کا جو میں سکور کارٹ دیکھ رہا تھا آٹھوے نمبر پہ تھا بھائی جان اگر آپ نے سرفراس کو ٹرائل لینا ہے یا آپ نے اس کو ٹیسٹ میچ کھلانا ہے آپ اس کو اوپر بھیج دیتے عمر امین نے ایک سو ستر تر رن کر کے اس نے کیا تیر چلانے نہیں کہ آپ اس کو ٹیسٹ میچ کھلانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کھلا کیوں رہے ہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں وہ بھی پاکستان اے میں بہت شکریہ آپ کا ٹیسٹ فاز بلال سکندر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیسٹ اوپنا رحمت شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو ہم کر رہے تھے پاکستان ولدش کے درمیان دو ٹیسٹ پر مجتمع آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے پہلے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور خبریں یہ ہیں کہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی پنڈی میں ہوگا کراچی سے اس ٹیسٹ میچ کو اب پنڈی منتقل کر دیا گیا ہے یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا آپ ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at geo.tv پر اس دعا اس امید دستوقعوں کے ساتھ یہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے سید یای سینکو score کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ